ایک دوست کہیں پہ پراپٹی لے رہے تھے اس حوالے سے انہوں نے ایک لیگل اپینین یا سجیشن دینے کے لیے ایڈوائیس دینے کے لیے کانٹرٹ کیا فون پہ ہی ساری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اپارٹمنٹ لے رہے ہیں ایک جگہ پہ یہ کراچی ڈیفینس ویو کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا کافی نیو پروجیکٹس ابھی ریسینلی پچھلے چند سالوں میں بنے ہیں تو انہی میں سے ایک پروجیکٹس وہ اپارٹمنٹ لے رہے تھے اور وہ اس حوالے سے ایڈوائیس مانگ رہے تھے تو سب سے پہلے میں نے ان سے یہ کہا گیا آپ نے اس پراپٹی کی جو فوٹو کا بھی لیئے وہ مجھے بتائیں یا فون پہ وارسیپ کر دیں یا بتا دیں یا میٹنگ کے لیے آئیں تو دکھا دیں تو انہوں نے کہا کہ جن سے میں لے رہا ہوں ان سے میرے پرانے تعلق آ دیں وہ ایک طرح سے دوستی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیز ہے بلڈنگ اور آپ کو میں جو پاور پہ انہوں نے لی ہوئی ہے یعنی پاورا بٹانے پہ اور لیز کرا کے دیں گے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ پہلے اس کے لیز کے ڈاکیومنٹس ٹائٹر ڈاکیومنٹس اس پروجیکٹ کے ایک بار آپ دیکھتے ہو لیں آپ صرف ان کے کہنے پہ کہ لیز ہے آپ لے لیں آگے آپ کی لیز ہو جائے گی یہ مناسب نہیں ہوگا آپ پہ کان کریں آپ ان سے فوٹو کا بھی تو لازمی لیں کنفرمیشن تو ہو جائے آپ پراپرٹی لے رہے ہیں تو تسلیح کر لیں کہ وہ پراپرٹی لیز ہے اس کی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہے یہ نوع کے بعد میں کوئی اشیو سا سامنے آئیں اور آپ پچھتا ہیں پچھتا ہیں اور پھر مجھے بھی کہیں کہ بیگن ایڈوکیٹ آپ نے پھر یہ کیسی ایڈوائز دی تھی لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے کافی ان کو سمجھانے کے بعد اس بات میں میں نے قائل کیا کہ آپ اس وقت تک اس کا ایگریمنٹ نہ کریں پیمنٹ نہ کریں جب تک کہ آپ کو اس کی فوٹوکاپی دیکھ نہیں لیتے اور مجھے دکھانے دیتے اگر میں آپ کو یہاں نہیں مجھے دکھانے دیتے لیکن آپ کے پاس کوئی پیپر آپ نہیں لہ رہے ہیں آپ صرف کہ زبانی اورل اسٹیٹمنٹ پر کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب جن سے ملے رہا ہوں وہ آپ کے پراہانے جان پہچان والے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیز کرا کے دے دیں گے لیز دیں تو یہ مناسب نہیں ہے اگر آپ کو پیپر دکھا رہے ہیں اگر ہے تو دکھانے میں کیا حرج ہے تو بہرحال پھر میں پھر انہوں نے میریون صاحب سے بات کرائی جن سے پراپٹی لے رہے تھے وہ بھی اسی بات پہ تھے کہ بیلڈر نے کہا ہے کہ بیلڈنگ لیز ہے میں نے تقریباً ایک سال پہلے یہ اپارٹمنٹ لیا ہے میں نے انویسمنٹ پوائنٹ اگری سے لیا تھا اور آگے میں اس کو سیل کرنے کے لیے میں نے لیا تھا اور بیلڈر نے میں نے بیلڈر سے پاور آب اٹرنی پاور آب اٹرنی ریجسٹرڈ ہے اس نے کہا تو میں نے کہا پاور آب اٹرنی اٹسیلف اس ناٹ اٹائٹل ڈاکیمنٹ پاور آب اٹرنی سمپلی ایک پاور ہے یعنی ایک شخص کسی کو اگر اپوائنڈ کرے اسپیشل اٹرنی کے میرے بیہا پہ یہ کہیں سائن کریں گے یا میں ہیلتھ ریزن کی وجہ سے باہر آ جانے نہیں سکتا تو میرے بیہا پہ یہ آکے جو بھی اس کے لیے ضروری ہوگا کہیں پہ جا کے سائن کرنا اگریمنٹ کرنا تو وہ کر لیں گے تو پاور آب اٹرنی تو اس صحب تک ہے پاور آب اٹرنی اٹسیلف اس ناٹ اٹائٹل ڈاکیمنٹ وہ اٹسیلف اس ناٹ اٹائٹل ڈاکیمنٹ آپ کے پاس ایک پاور آب اٹرنی ہے کسی چیز کا تو وہ سمپلی دو لوگوں کے بیچ کا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو پاور دی ہوئی ہے کہ میرے بیعا پہ یہ پرفارم کر سکتا ہے کام پروپرٹی کے حوالے سے لیکن اگر یہ کہیں کہ پاور آب پاور ہے تو لیز ہے پروپرٹی تو یہ نہیں کہا جا سکتا پاور آب اٹرنی کا لیز کے ڈاکیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ لیز ہے یا نہیں ہے تو پھر اب وہ وہاں پہ رکا ہوئے ان کا معاملہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ پہلے فائل لیں اس کی پوری فائل اس کے بعد ہی آپ اس میں سوزا کیجئے گا تو اب میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہے کہ اس کے لئے لاؤ کیا کہتا ہے ایسی کسی بھی قسم بھی خرید و فروض کرتے بعد ان چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے میں اس کو ایک پری سائز دی بریف لی آپ کو اسٹیب با اسٹیب بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہو یہ تو ریزیڈنشل ہے تو ہم بات کرتے ہیں ریزیڈنشل کی یہ ایک ریزیڈنشل اپارٹمنٹ جب بنتا ہے کہیں پہ تو وہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے تو جو لینڈ ہے اس کا ٹائٹل ہونا لازمی ہے کہ مالک جو ہے اس کے پاس لیز پاور سو لیز رائٹ سو کہ جو زمین ہے وہ لیز ہے اب لیز کس شکل میں ہوتی ہے لیز یا تو کیٹیے کی لیز ہوگی یا سیل ریٹ کے ذریعے جو بورڈ آور ریونیو کی زمینیں ہوتی ہیں ان میں بھی پھر لیز ہوتی ہے بورڈ آور ریونیو کی طرف سے لیز کی جاتی ہے اس شخص کو جس سے بھی نام پر ہے یعنی لیز کی یہ موسٹلی میجر دو ٹائپس ہے یا کیٹیے لیز ہوگی وہ سمپلی لیز ڈیڈ ہوگی یا ایگریمنٹ آور لیز ہوگا کہ یہ پروپرٹی لیز ہے یہ ہم نے اس کو لیز کر کے دے دی اختیار بورڈ آور ریونیو ایک اسٹیٹ قیدارہ ہے کیٹی ایک اسٹیٹ قیدارہ ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے وہ لیز دے سکتے اس کے بعد جب لیز آپ یعنی اونر بن گئے پروٹ کے پھر اس پروٹ کو آپ نے اس کے ڈیفرنڈ اور ریکوائیمنٹس این او سی فور کنسٹرشن آب باؤنٹری واجر اوپن پروٹ ہے وہ ساری ملاقین جو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ لیز کے بعد اتر امپورٹنٹ ڈاکیمنٹ اس لی آؤٹ پلان اب جو ایک ادارہ ہے سندھ میں سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی جو ایک زمانے میں کراچی بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی ہوا کرتا تھا تو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی پہ اپلائی کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا پلوٹ ہے یہ اس کی لیز ہے آمدہ اونر مجھے اس کا لی آؤٹ پلان اپروو کر کے دیا جائے تو میں اس پہ کنسٹرکشن کروں تو آن دی بیسز آب لیز جو اس کے پاس ہے وہ لیز دیکھتے ہوئے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی ایک لی آؤٹ پلان بنائے گا لی آؤٹ پلان بنانے کے بھی بائی لاز ہیں ٹرمس ان کنڈیشنز ہیں ریگولیشنز ہیں کہ لی آؤٹ پلان کس طرح کا کیسے کتنا پلانٹ ہے اس میں کتنا کوریڈور چھوڑنا ہے کتنی ریزرڈ ایریا یعنی اس پہ اوپن اس پیس چھوڑنی ہے کوریڈورز کتے ہونے چاہیے کمرے کتے ہونے چاہیے سیڑیوں کے کیا سائز یعنی ایک ایک چیز کا اس میں منشن کرنا ہوتا ہے لی آؤٹ پلان کے اندر تو لی آؤٹ پلان بنتا ہے لیز ہوگی تو لی آؤٹ پلان بنے گا سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی اس کے بعد جب لی آؤٹ پلان بن جائے گا تو پھر اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی اور وہ اسٹڈلی ایک 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 لی آؤٹ پلان ہوگی لی آؤٹ پلان کے اندر جتنا بھی کمروں کا سائز ہے سیڑیوں کا سائز ہے کوریڈورز ہیں جو بھی اس کے اندر اوپن ایریا چھوڑا ہوا ہے وہ سارا اسی کے مطابق کنسٹرکشن ہوگی بیلڈنگ ریڈی ہوگئی بیلڈر نے اپارٹمنٹس ون بائی ون سیل کرنا سٹارٹ کر دیے جہاں نیچے شاپ سے اپارٹمنٹس ہیں وہ ون بائی ون سیل کرتا جائے گا اب بیلڈر کے پاس ہونا چاہیے جب ایک بیلڈر کہتا ہے کہ یہ میری لیز بیلڈنگ ہے تو اس کے بعد لیز ہونی چاہیے اس کے بعد لی آؤٹ پلان ہونا چاہیے اپروڈ فران دی سن بیلڈنگ گٹر آتھارٹی ایس بی سی ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ کسی کو سیل کرے گا تو اس سیل کرنے کے بعد پیمنٹ اپنی لینے کے بعد اس شخص کو جس کو بھی وہ اپارٹمنٹ یا بیلڈنگ کی شاپ سیل کر رہا ہے اس کے نام پہ پھر وہ ایگزیگیٹ کرے گا ایگزیگیٹ کرے گا سب لیز یعنی پہلے لیز پھر اس کے نیچے آئے گی سب لیز یعنی اپارٹمنٹ کے جتنے بھی بیلڈنگ کی جتنے بھی اندر اپارٹمنٹ سے فلیٹ سے ہر فلیٹ کی الگ سے سب لیز بنے گی اور وہ اس کے نام پہ بنے گی جو خریدار ہے اس کا ہر شاپ کی الگ سے سب لیز بنے گی اور وہ اس کے نام پہ ہوگی جو خریدے گا تو اس کو اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لیز ہے یا نہیں ہے اور سب لیز کبھی بھی ایسے نہیں بنے گی اگر لیز پرائیر ٹو کنسٹرکشن لیز ہے تو لیز کو دیکھتے ہوئے ہی سب لیز بنائی جاتی ہے اور سب لیز گندہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ کی لیز فلاں ڈیٹ پہ ہوئی تھی یہ پلوڈ کی لیز ہے پہ بلڈنگ بنی اس کے بعد اسی لیز کی بیسس پہ اب ہم سب لیز کر رہے ہیں یہ والا اپارٹمنٹ فلان شاہد کے نام پہ تو یہ بہت سمپل ایک چیز ہے جو دیکھنی ہوتی ہے لیکن موسٹلی لوگ ان چیزوں میں اُلج جاتے ہیں اور پھر جب بعد میں کوئی پروپرٹی خرید دی بعد میں معاملہ تھا کہ یہ تو لیز نہیں ہے یا یہ لی آؤٹ پلان تو اس کا صحیح نہیں بنا ہوا یا فرز کرنے لی آؤٹ پلان بنا ہوا ہے چار فلور کا تو پانچ پہ فلور تو ہی لیگل ہو گیا اب اگر ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ چار فلور کی بلڈنگ کا لی آؤٹ تھا اس پہ بلڈر نے پانچ یا چھے فلور ایک یا دو فلور ایکسٹرا بنا دی ہے تو اب وہ دو جو اوپر کے ایکسٹرا فلور سے جو لی آؤٹ پلان میں جن کا ذکری نہیں ہے وہ تو ہی لیگل ہیں ان کو تو اس پہ لاؤ توڑنا پڑتا ہے ڈیمولش کرنا پڑتا ہے کافی لوگ تو اس میں آ جاتے ہیں باتوں میں کہ چلیں یہ دو فلور اوپر کا ایک فلور یا دو ہے یہ ابھی ہم نے لیز نہیں کریا یہ ہم کرا گے دیں گے آپ کو it is not possible لیز پہلے ہوگی لی آؤٹ پلان بات بنے گا اس کے بعد ہوگی کنسٹرکشن ایک بار کنسٹرکشن ہو گئی ایک ایکسٹرا فلور بن گیا ان وائیولیشن آب لی آؤٹ پلان تو اس کو پھر کیسے لیز کرائیں گے اس کو کیسے پھر لی آؤٹ پلان کے اندر شامل کرائیں گے ایسا قانون کی نظر میں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن لوگ پھر اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں جس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ڈیل خان خٹک آپ کا جو سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے آپ کی کار ہے وہ کسی گیر ملکی ہے کہ قبضے میں ہے تو کہاں پر ہے آپ کی کار اب اس وقت ہے کام پہ پاکستان کے اندر کہیں پر ہے یا کسی اور کنٹری میں قبضے میں آپ نے یہ نہیں بتایا